ہر وقت نا آپ کہتے ہو جنرل بکشی صاحب کہ میں آپ کے ساتھ جگڑا کرتا ہوں جگڑا پتہ آپ کا میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ مسلم انگل ہندو انگل کو ڈونڈ لاتے ہو جیسے ابھی آپ نے کشمیری پندت کا انگل لائیا آپ کو جنرل بکشی صاحب پتہ ہے آپ لا رہے ہیں دائی لاکھ جمہو کا جنرل مسلمان کا ہوا جہاں جمہو ڈیٹریکٹ ہوا اور ہمارے لئے 80% مسلم تھا 80% مسلم صاحب آج وہاں 10% مسلمان ہیں ہم نے کہا کہ جمہو میں ڈائی لاکھ مسلمان کا جنرل کس نے کیا 20,000 سے زیادہ لائے ہوگا 20,000 سے زیادہ اٹھایا گیا 20 سال سے زیادہ خیف کیا کشمیر کو ایک لائے زیادہ مارے نرجوانوں کو ہوا گیا جنرل کو جیلو میں لے کے گیا گیا ان کی آئی دن تک یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں مرے ہیں بھٹی صاحب بھٹی صاحب فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا ہے اور اب نئے کشمیر کشمیر میں ایک نئی صبح کے لئے نظر آگے کی طرح ہونی چاہیے سر اتحاس میں جی کر کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے اس سے آگے بڑھنا ہوگا سر یہ مشن ادھورہ جو ازادی کا تھا وہ حاصل ہوا ہے سر 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 اس لئے کو سائیڈ میں کر دیں گے تو جھکنا کون جھک رہا ہے کون نہیں جھک رہا ہے اس کا سوال ہی نہیں اٹھے گا اگر ایگو اہم اہنکار کو الگ کر دیں گے سر سب دشواسی اور سب برابر اپنے دیش کے لئے اپنے جان لگا دی انہوں نے کبھی سپیشل سٹیٹس نہیں مانگا کشمیر کے مسلمانوں نے کیا ایسا کاس ہے کیا باقی مسلمان نہیں ہے کیا ہمارے باقی بھائی مسلمان نہیں کیا انہوں نے دیش کے لئے اتنی قربانیاں نہیں دی آپ کس بنا پر پیشل سٹیٹس مانگا ہے باقی بھی یاد رکھیں باقی بھی یاد رکھیں سر یوں دیا جائے سپیشل سٹیٹس اور آپ کی محبوبہ مختی تیس خزار سے زیادہ پولیس کے اور سینہ کے لوگ جب کشمیر کے ہیں وہ مارے گئے ہیں نرندر موڈی صاحب اور عمید چاہ نے ان کی فیملیوں سے پوچھا کہ ہم تری سیلٹی کو ہٹا رہے ہیں تو پھر تو پھر تو پھر وہ اور وجہ ہے کہ یہ پورا ہمارے دیش میں انڈیگریٹ ہو اور کیا لڈاکھ کے لوگ سر پہلے کس دیش کے ساتھ چائنہ کے ساتھ سے آپ نے آنے آزادی دے دی ہے بکار بھٹی میں جمہو کشمیر کی پیدائیش ہوں سر تجھے کسنا حق دیا میری طرف سے بولنے کا کسی طرف سے سر کشمیر کشمیر مطلب مسلمان کب سے ہوگیا سر کشمیری پندیتوں کو یہاں پر بھی آپ کیا لگ کر دیا کشمیری پندیتوں کا یہاں پر بھی کوئی خیال نہیں رکھا بھٹی صاحب آپ نے آیاز صاحب یہ دھرم کیا اور کشمیر کو لے کر کیوں لی جا رہی ہے سر دھرم کے نام پر آپ کشمیر کو کیوں جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے آیاز صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا جس طریقے سے شاہد چودری آئیے سے مسلمان ہے کشمیر میں یہ کبھیل ہے یہ درست کے بات ہیں یہ درست کے بات ہیں اس کے بات کر لیں آپ کو صرف چاہ فیصل ہی دکھیں گے کیونکہ آپ کی راجنیتی کو وہ سوٹ کرتا ہے بھٹی صاحب کو کس نے حق دیا کی وہ سنتی پیٹ بارٹن نے بھٹی صاحب ٹھیکتار ہے وہ دھرمک رہنس دے دیں گے کشمیر کے ایشیو ہو آپ دھرمک رہنس دے اب ٹویٹ پر آگئے ہیں اب ٹویٹ پر آگئے ہیں ابھی تک آپ یہاں پر بیٹ کرا آگئے ہیں اب آپ ٹویٹوں پر آگئے ہیں اب آپ ٹویٹوں پر آگئے ہیں آپ نے کشمیر کو صرف مسلمانوں کا بنا دیا کشمیری پنڈتوں کا آپ کو کوئی خیال نہیں سبحانچو جی آئیے سبحانچو جی آئیے سر سنیے آئیے سبحانچو جی بچی تو آپ سنیے باقار بچی آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بات آئیے بھٹی صاحب براہ سن لیجے بھٹی صاحب سن لیجے بحث کرنی ہے تو ٹھیک ہے آپ لگاتا ڈسٹرپ کریں گے تو ایسے کیسے بحث چلے گی بھائی دیکھیں آپ نے مسلمانوں کی بات کہی تو انسپیکٹر ایوب پنڈت مسلمان نہیں تھے لیفٹیننٹ فیاد مسلمان نہیں تھے بتائیے اور یا پھر اورنجزے مسلمان نہیں تھے جو خود بھی مارے گئے شہید ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بھیجا آرمی میں اور ابھی آرمی کا جو ریکروٹمنٹ ہوا ہے پانسو پچھتر لوگ آئے ہیں اس میں نئے ہاری سنکھا میں کشمیری یوک آ رہا ہے آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے ابھی دیکھئے جنرل بکشی نے ایک بات کیا دلائی بھارت کے لیے شہید ہونے والا بھارت کی آرمی کا پہلا گیل انٹری ایوارڈ وینر اسی جمہو کاشمیر میں نوشیرہ کی لڑائی میں برگیڈیر محمد اسمان تھے اور وہ اس سے پردیش کے آجم گڑھ کے رہنے والے تھے آج اس سے پردیش کے آجم گڑھ میں آتنگواد کے آروپیوں کے گھر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں آپ سب لوگ مگر کون گیا اپرگیڈیر محمد اسمان کے گھر چواب دیجئے بھٹی صاحب سر آپ کے لیے آتنگواد کے لیے آپ کو آتنگواد کے لیے مسلمانوں میں دیکھتا ہے جان لنچنگ لوگ کرتے ہیں ان کے گلے میں مالا دالتے ہیں ناثرہم گوٹے کی پھجا کرنے والوں کو سواگت کرتے ہیں گلے میں مالا کیا آپ کے لیے آتنگواد ہے کیا آپ کو پتہ ہی لیے آتنگواد کیا ہوتا ہے آپ دیش کا بھی نقصان کر رہے ہیں کشمیر کے عوام کے دلوں میں اس دہشت گردی کا ہی تو علاج ہے آپ دہشت دہشت گردوں کی تھی کس کی دہشت ہے دہشت دہشت گردوں کی تھی کس نے تیس سال میں ستر ہزار کلاس دکھو پائی گئی یہ ستر ہزار کلاس دہشت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئی گئی عبادت کرنے کے لیے آئی گئی کیا بچوں جیسی بات کرتے ہیں دہشت گردوں کیا بات کرتے ہو بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے چلیے میرے ساتھ یہ پاندہ پاندہ سال کے بچوں سے پتھر پھکوائے اگر میں بچوٹ بولوں گا تو میں سزا بخترہ کے لیے تیار ہوں آپ کسی بھی ماں سے پوچھئے کشمیر کی اگر ان کو بحث کرتے ہیں